تھوڑا وقت کے تجربوں سے اور تھوڑا انسانی زندگیوں سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان سب سے زیادہ پریشان دورِ طالب علمی میں ہوتا ہے اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اگر انسان میدان علم کو چھوڑتا ہے تو کئی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ امید جو ماں نے بیٹے کے روشن مستقبل کے لیے لگائی ہوئی تھی وہ امید جو بات نے بیٹے کے افسر بننے پر لگائی ہوتی ہے انسان اکثر اس لڑائی کو لڑتے لڑتے میدان میں جب تک ہار کا گرتا ہے ارادہ ٹوٹتا ہے واپس لوٹنے کا ارادہ باندھ کر لڑائی چھوڑ دیتا ہے تو پھر آنکھوں کے سامنے ماں کی وہ امید نظر آ جاتی ہے باپ کے وہ ہاب نظر آ جاتے ہیں اور پھر ختیار اٹھاتا ہے اور زندگی کی اس جنگ کو دوبارہ سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم زندگی کی اس جنگ میں سورما بننا چاہتے ہو تو ہر منفی کو خود مصبت کرنا پڑے گا اپنے حصے کے لڑائی خود لڑنی پڑے گی تمہیں خود پر پھینکی انٹو سے راستہ بنانا پڑے گا راستہ صبر کا بنانا پڑے گا آجزی کا بنانا پڑے گا راستہ محنت کا بنانا پڑے گا لوگ سارے آئیں گے مگر تمہاری کامیابی کے بعد پہلے کوئی نہیں آئے گا اور اس زندگی کا اصول ہے یہ قابلیت دینے سے پہلے انسان کو ٹھوک بجا کر چیک کرتی ہے خوشی ملے گی تمہیں اس سفر میں خوشی بھی ملے گی لیکن ہر غم کے وقفے کے بعد خوشی آئے گی اور زندگی اسی کا نام ہے کہ غموں اور خوشیوں کے مجموعے کو اور اس تسلسل کو برقرار رکھ کے چلنے کا جس کو فن آجاتا ہے اس کو زندگی جینے کا فن آجاتا ہے اور کہتے ہیں نا کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم کر دو اور زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہونا جب بھی تھک ہار کر بیٹھ جاؤنا تو خدا سے گفتوگو کرنا عدد کی جستجو کرنا کہ یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ کھو بھی جاتا ہے اور مقدر کو برا جانو تو یہ سو بھی جاتا ہے اگر تم حوصلہ رکھو وفا کا سلسلہ رکھو جسے حالک سمجھتے ہو اس سے رابطہ رکھو تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ تم کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکے گی اور آپ کے ایک کا بدلہ وہاں ستر گناہ بڑا چڑھا کر دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا چپتا ہے تو مالک اس کا بھی بدلہ دیتے ہیں آپ کے گناہوں کا کفارہ آدھا ہو جاتا ہے اگر زندگی میں ایک غم آتا ہے تو سوچو پھر اس کا کتنا بدلہ ہوگا اور اگر تمہاری زندگی میں غموں کے دیر ہیں تو یقیناً خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے بدلے بھی بڑے ہوں گے اور آخر پر بس میں اتنا کہوں گا کہ نیت تلتی ہے پلڑوں میں عمل نافتے نہیں جاتے وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ حالی نہیں جاتے پاکستان زندہ باد